آج کل کا زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دے رکھی ہیں علامات قیامت کی علامات قیامت بہت ساری علامتیں تو گزر چکی ہو چکی اور درمیانی درجے کے علامتیں اب قریب الختم ہیں آخری علامتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب سروح ہنے والی ہیں بڑی علامتیں امام مہدی کا ظہور اور دجال کا ظہور جو خبریں دے رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامتیں جو دے رکھی تھی وہ آ رہی ہیں فرمارا تھا کہ فسق و فجور پھیل جائے گا فہاشی اور اوریانی کا دور دورہ ہوگا وہ ہو رہا ہے بیماریاں ایسے آئیں گی جو کبھی نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی نہ مابداراں کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی ایسے ایسے بیماریاں آئیں گی آ رہی ہیں بہت عرصے سے آ رہی تھی اور اب تو اتنے تیزی سے یہ آ گئی ہے بیماری کرونا یہ یاد دلا رہی ہے مربع قیامت کا موت کو یہ یاد دلا رہی ہے موت کو یاد دلا رہی ہے اس واسطے ان حالات میں جبکہ قیامت کا قرب ہے ہمباد کی کسرت ہے موت تو سب کو آنی ہے تیاری اس موت کی کرنی ضروری ہے تیار تو رہے آگے کتنی بے شمار موتیں ہو رہی ہیں پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا اور اتنے قصہ ہوتا ہے اور آدمی ختم ہو جاتا ہے مرد بھی عورتیں بھی بڑے بھی زیادہ تر مومد لوگوں پر واقعات پیش آ رہے ہیں اس واسطے تیاری کریں موت کے تیاری کریں زندگی کی تیاریاں تو عمر بر کرتے رہے ہیں اب موت کی تیاریاں بھی کر رکھیں دونوں کام کرنے ہیں زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے موت کی بھی تیاری کرنی ہے زندگی کا سامان بھی کرنا ہے موت کا سامان بھی کرنا ہے موت کے سامان میں قرآن کریم نے اس وقت جو آلات میں توجہ دلائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں گھر کے لوگوں کو بیوی بچوں کو بیوی بلات کو اور اپنے زیرے کی فائدت گھر میں جو کچھ آپ لوگ ہیں آپ کے ماتحیت ہیں ان کو بھی آگ سے بچاؤ کس طرح بچاؤ گے ان سے بھی توبہ کرو خود بھی توبہ کرو چنانچہ آگے بلتا گی یا ایوالی جنام انہو توبو اللہ توبتہ نسوہا پکی توبہ کر لو اے یادی کیا ہے موت کی پکی توبہ کر لو یا اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں بہت گناہ ہو گئے ہیں دیو شمار گناہ ہو گئے ہیں ہم سے بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے کبھی کبھی ہوئے تھے یاد بھی نہیں رہے مگر اللہ کو یاد ہیں ہمارے نام آئمال میں لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے سارا محفوظ ہے سارا کردار محفوظ ہے قرب قیام جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا سارا منظر دکھا دیا جائے گا ہر ایک کو جس نے ذرہ برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا جس نے کسی برا کام ذرہ سا بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا اور جب وہ دیکھے گا ماں باپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے اولاد بھی دیکھ رہی ہوگی رسوائی ہو جائی گی اللہ تعالی محفوظ رکھے اس وقت رسوائی سے آسان کیا راستہ کیا ہے آسان بہت کر دیا ہے میرے رب نے ہمارے رب نے تو ہمارے رب ہے رحمان و رحیم ہے ہماری کمذوریوں سے باقف ہیں ہمارے گناہوں سے بھی با خبر ہیں ماں بھی کبھی راستہ آسان کر رکھا ہے کہ توبہ کر لو توبہ کر لوگے محفو جائیں گے سارے کبھیرا گناہ محفو جائیں گے پڑے سے بڑا کبھیرا گناہ توبہ سے محفو جائے گا سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے اگر کوئی ستر سال کا کافر تھا وہ توبہ کر لے کفر سے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے اور یمان لاتا ہوں اسلام کو قبول کرتا ہوں توبہ کر دو اپنے کفر سے سارے گناہ کفر بھی محفو بھی محفو جاتا ہے اور گناہ تو بھی نہیں تو راستہ کیا ہے اپنے دیوی بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اس کا ایک پیلسف سے پہلا راستہ یہ ہے کہ توبہ کر لو یہ آسان ہے توبہ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ توبہ کر سکتے ابھی بیٹھے بیٹھے وہ کیا گناہ پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں کچھ گناہ یاد آئیں گے ان پر بھی شرمندہ ہو جائیں کچھ گناہ یاد نہیں آئیں گے ان کا بھی کہہ دیں اللہ سے کہ اللہ اور بھی میں نے بہت بہت سے گناہ کی آپ کو تو خبر ہے معاف کر دی جئے میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا اب آئندہ نہیں کروں گا شرمندہ ہو گیا ہوں اب آئندہ کے لئے اہد کر لیا اس بات کا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ نہیں کروں گا دوبارہ نہیں کروں گا جب آپ یہ عظم کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا توبہ اسی وقت معاف ہو جائی قبول ہو جاتی ہے